ہلو 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 آئی پیل سیزن تیرہ کا چوبیسوہ مقابلہ آج کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور کنگس 11 پنجاب کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پر کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ان کا فیصلہ غلط ثابت کیا آج کنگس 11 پنجاب کے گیندبازوں نے شروعات میں جہاں پوریس جارڈن کی تو پٹائی ہوئی لیکن محمد شامی نے شروعات میں ہی راہول تریپارٹی کے روپ میں تیسرے اور میں کنگس 11 پنجاب کو سفلتہ دلا دی اس کے بعد نتیش رانہ بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور وہ رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد شبمن گل اور اوین مورگن نے دیرے دیرے پاری کو آگے بڑھانے کا پریاست کیا دونوں اور کو ساٹھ کے پار لے گئے دونوں کے بیچ 49 رنو کی ساجے داری ہوئی اور گیاروے اور کی چوتھی گیند پر اوین مورگن روی بشنوی کا شکار بنے گلن میکس ملون کا شاندار کیش لپکا اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے دینیش کارتک اور شبمن گل کے بیچ اچھی ساجے داری ہوئی اس ساجے داری کے دم پر یہاں پر کنگس 11 پنجاب کا سکور 140 کے پار چلا گیا لیکن اٹھاروے اور کی پانچویں گیند پر اچھے لے میں دکھ رہے شبمن گل 47 گیندوں میں 57 رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد انت میں دینیش کارتک جو KKR کے کپتان ہے انہوں نے شاندار پاری کھیلی اور شاندار پاری کے دم پر 160 کے سکور کے پار پہنچایا KKR کی ٹیم کو بڑی بات یہ رہی کہ اب پچھر سلو ہو گئی ہیں اب ابودربی کے میدان پر یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے لیکن کیا زبردست بلے بازی آج کول کاتا نائٹ ویڈیس کی طرف سے ہوئی ہے وہیں اگر گیند بازی کی بات کی جائے کنگس 11 پنجاب کی آج تو کنگس 11 پنجاب کی گیند بازی میں محمد شمی نے چار اور میں تیس رن دے کر ایک ویکنٹ جھٹکے عاشدیب سنگھ نے چار اور ایک میڈان پچیس رن دے کر ایک ویکنٹ جھٹکا کرس جارڈن نے چار اور کیے مجھے بررحمان نے چار اور میں چاہوالیس رن دے کر کوئی ہفتہ سفلتہ حاصل نہیں کی روی بشنوی نے چار اور میں پچیس رن دیے اور ایک زبردست سفلتہ اپنے نام کر لی کیا زبردست یہ مقابلہ ہو رہا ہے علاقی پنجاب کی ٹیم کو ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے ان کی جو سٹرائٹیجی تھی یہاں پر کے کیار کو روکنے کی وہ سٹرائٹیجی پورے طریقے سے کام آئی ہے اور اسی سٹرائٹیجی کے دم پر کیا آج کیل راہل اور مہین کگروال کی جوڑی ایک اچھا سٹارٹ دینے میں کامیاب ہو پائے گی کیونکہ میڈل آرڈر ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا کمزور ہے علاقی نیکلس پورن اچھے فارم میں ہے تو یہاں پر زیادہ تر بلنبازی کی زمداری مہین کگروال کیل راہل اور نیکلس پورن پر ہے گلن میکسول آخر کا ٹیم میں کیوں ہیں یہ بات ہر کسی کے سمت سے پرے ایسے میں کہیں نہ کہیں یہاں پر اگر روکنا ہے KKR کی ٹیم کو تو آج کچھ خاص کمال کر کے دکھانا ہوگا یہاں پر Kings 11 Punjab کی ٹیم کو تب ہی یہاں پر آپ KKR جیسی ٹیم کو دبا پائیں گے یہ ٹیم ایسی ٹیم ہے جس کو آپ کبھی بھی بیک فوٹ پر ڈھکے نہیں سکتے ہیں KKR کی ٹیم دو بار کی چیمپئن ہے لیکن Kings 11 Punjab جو سٹارٹ ان کو ملا تھا جو میچ انہوں نے بینگلور کے خلاف جیتا تھا اس کے علاوہ وہ کسی مقابلے میں کلوز آ کر بھی نہیں جیت پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو Kings 11 Punjab کو فیلال سیکھنی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے واپسی کرتی ہے Kings 11 Punjab کی ٹیم کیا زبردست یہاں پر بلے بازی ہوئی ہے KKR کی طرف سے اور KKR نے جو لقش دیا ہے جو 160 کے بار کا وہ لقش سوچ رہتے ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید KKR کی ٹیم مہودہ بھی کے میدان پر 800 بھی نہیں بنا پائے گی لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو لقش دیا ہے وہ واقعی قابل تاریف رہا اور کیا زبردست گیند بازی آج ہوئی ہے دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے اور ابھی دیکھنا ہوگا کہ KKR کی ٹیم کیا آج کے میچ میں واپسی کر پاتی ہے یا نہیں یہاں پر 186 رنوں کا لقش دیا ہے اور اچھی گیند بازی یہاں پر ہوئی ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ 165 رنوں کا لقش یہاں پر دیا ہے KKR کی ٹیم نے Kings 11 Punjab کو A&P Newsroom کے رہے ہو موسیقی